یہ کہانی ہے پیرلہ راج کے ایک خوبصورت شہر کے نور کی دراصل شبم اور فاطمہ ایک ہی کولیگ میں بیچ میٹس ہے فاطمہ شبم کو ایک طرف پیار کرتی ہے لیکن دھراکی ایک بہت زیادہ مجھپورت دیوار فاطمہ کے پیار کے بیچ میں کھڑی ہوں گے اس قرآن فاطمہ نے کبھی بھی شبم سب نے پیار کا اظہار نہیں دیا ہاتھ بارہ بجے فاطمہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے فاطمہ پانی پینے کے لئے اٹھتی کہ تب ہی وہ اپنے فام میں کچھ ایسا دیکھتی ہیں جیسے دیکھنے کے بعد اس کی نور کاب جاتی ہے شبم مجھے آپ سے تو ضروری پڑھتے ہیں کیا ہم تہیں چل سکتے ہیں پلیز مجھے آپ سے پڑھتے ہیں آپ سے ضروری وہ مجھے مار دے گے شبم وہ مجھے مار دے گی مجھے مجھے آپ سے دیو مکھلے کا آئے شبم پڑھاتے ہمیں پشتا ہے کون آگر تم کسی بات کر دیو کریہ کریہ کا نام سنتے ہی شبم چوک جاتا ہے کریہ کریہ تو مر چکے آپ اسے کیا سے جانتے ہیں مجھے بچالو شبم مجھے بچالو شبم فاطمہ وہ شانت کرتا ہے اور کونوں بڑے جہاں جاتے ہیں وہ تو دھر کے لئے نکل جاتے ہیں رات بارہ بج رہے ہیں فاطمہ اپنا مر پرکا کرنے کے لئے دھر کے باہر چلی جاتے ہیں فاطمہ روڑ پر چلی رہی ہوتی ہے جو اسے سامنے ایک چرے لائے جاتی ہے تو میری بانی میرے میرے تجھے اپنے سمہ سے مہنے کے لئے کہا تھا لیکن خودتے کی دھوم کبھی سیدھی ہوتی ہے کیا ہے میتوما گریتے ہی وہ چوڑیل فاطمہ پر غملہ کر دیتی ہے اور فاطمہ مر جاتی ہے چوڑیل فاطمہ کو مر نہیں ہی گھنگ لیتی ہے کیا تبھی پریہ فاطمہ سے دو نٹو میتو تمہارے ساتھ ٹھیک لیں ہی ہوگا شبم کی بات سن کر چوڑیل کو اور جا در بستہ آ جاتا ہے میں نے اس سے کیا تھا میرے سیون سے دور رہنا پریہ تمہارے سکھنے سجھانے لگی پر اس نے تم سے پیار کرنے کی گلتی کی ہے اور تم میں تمہیں اور کسی کا مر ہی ہوگے دوں چوڑیل کی یہ بات سن شیوہم خیران ہو جاتا ہے شیوہم کو نہیں پتا تھا کہ فاطمہ اس سے پیار کرتی ہے شیوہم اپنا ہاں تاگے گا ہاں کی مرثی بند کرتا ہے اور مندروں کا چارن کرنے لگتا ہے مندروں کے چارن سے چڑیل تڑپنے لگتی ہے اور فاطمہ سے پور جا کے گردی شیوہم اپنی آجیں پھولتا ہے شیوہم کے مندروں پورے ہو چکے تھے اور شیوہم جیسے ہی اپنی ہتیلی پھولتا ہے تو شیوہم کی ہتیلی سے ایک درک پر شکتی نکلتی ہے اسی دھا چڑیل میں جا کے لگتی ہے جس سے چڑیل چلنے لگتی میں ملی تم سے اتنا پیار کیا لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا تم نے میرے پیار کو کبھی نہیں سمجھا اور آج اس مزر بولیرکی کے لیے دل کو چلا رہی ہو پیار اب صرف دوست تھے جسے تم نے پیار کا نام دے دیا ملیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمی